بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے چینل پر تمام لوگوں کو خوش حمدید کہتا ہوں تو جناب اللہ میری جو ویڈیو کا موضوع ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ایک ویڈیو بڑی مطلب ویڈیو نہیں ہے ایک پوسٹ ہے وائرل ہو رہی ہے کافی دنوں سے میں نے اس کو دیکھا تو یہ مطلب ایک ہمارے معاشرے میں غلط آثور دیتی ہے کہ کسی کی تظلیل کی جائے یا مطلب ہمارے کوئی میار اس میار تک ہم نہیں پہنچ پاتے جو وہ بندہ پہنچا ہوئے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے اپوزیٹ مخالفت کرتے ہیں بیان دینا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی ہی ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی پی ایم ایل کا شہد کوئی گروپ تھا پاکستان مسلم لیگ کا تو اس نے یہ پوسٹ لگائی میں سائیڈ پہ لگا بھی رہا ہوں اسے دیکھ لیے وہ جناب ڈاکٹر افان کیسر کے مطالق تھی کہ اس اُبھرتے ہوئے نفسیاتی مریض پر نظر رکھی ہے پہلے اس نے اس موسے کا ڈراما رچایا پھر جو ہے جمشہ دستی کے پاس جا کر تصفیریں جیسے میں لگا رہا ہوں خود دیکھ لینا تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک ایسے لوگ بھی زندہ ہیں بھئی ڈاکٹر صاحب ایک اچھے آدمی ہے مطلب ہمارے پاکستان میں انہیں لوگوں کو ایک ایجوکیشنل کی سسٹم کی طرف موٹیویٹ کیا جو مطلب ایک ہمارے پاس سسٹم حکیمو والا چلتا آ رہا ہے جو ایک نیگیٹیو چیز ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے بچوں کے بچیوں کے تو اس نے ہمیں مطلب ایک اس چیز سے نکالا تو وہ ایک میار کے بندے مطلب اس چیز کو ذرا پرہیز کریں ایسی پوسٹیں میں لگانے سے ان کی عزت کم نہیں ہو جاتی تو اس پر ذرا غور کریں تو میں اس کی شدید نظامت کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک اچھے آدمی ہے ایسی پوسٹیں لگانے سے کیا ہے ڈاکٹر صاحب کا سٹیٹس کم نہیں ہو جائے گا الٹا اپنے آپ سے مطلب ایک دل میں شرمندگی آپ محسوس کریں گے بعد میں کہ یار پوسٹ نہیں لگانی چاہیے تھی مجھے تو امید ہے غور کریں گے تو انہی لفظوں کے ساتھ دیجئے اجازت الحافظ